میں نے ریالائز کیا ہے کہ ہماری جو محافل ہوتی ہیں ان میں بہت اچھی بات ہے کہ ناتیں پڑی جاتی ہیں بہت اچھی بات ہے کہ خطابات ہوتے ہیں لیکن ایک جگہ پر میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم تھوڑے سے قصوروار ہیں کہ ہماری محافل میں اللہ کے آخری کلام کا ترجمہ اور تفسیر بہت کم پیش کیا جاتا ہے اور یہ ایسی کمی ہے جس کو اب ہم نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ بولی کیونکہ یہ قرآن جس نے عرب کے بدووں کو کاروان انسانیت کا امام بنا دیا جس نے وحشی لوگوں کو تحذیب سکھا دی بلازری لکھتے ہیں عظیم ہسٹورین ہیں کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو پورے مکہ اور اس کا جو پورٹن ایریا ہے اس میں سترہ آدمی بیسک کسٹمری ایڈوکیشن رسمی اور رواجی تعلیم جانتے تھے اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اللہ نے امیین میں بالکل انپار لوگوں میں اپنا عظمتوں کا مالک رسول بیجا اور قرآن حکیم جیسا نور دے کر بیجا اور نبی کریم علیہ السلام جیسا استاد ہو اور قرآن جیسی کتاب حکیم ہو تو اللہ اس کے ذریعے انسانیت کو کس طرح ہدایت کا دور عطا فرماتا ہے پھر اس قرآن مجید نے اور حضور کی لیڈرشپ نے ان کو ایسا سنوارا ایسا سنوارا کہ ابھی پچی سال نہیں گزرے تھے کہ شرق سے لے کر غرب تک دنیا علم کے لیے تہذیب کے لیے سیاست کے لیے زندگی کے اسلوم سیکھنے کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں قبلی والے کے غلاموں کی بارگاہ میں آیا کرتی ہے تو ہم نے اس بات سے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے اڈریس یہ لیونگ بک ہے سکولوں میں بچے بیٹھے ان کو بڑھاتے ہیں لیونگ اور نان لیونگ تھنگز کہ یہ قرصی نان لیونگ ہے ٹھیک ہے تو یہ لیونگ بک کتاب زندہ قیامت تک کے لیے ہے اللہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں بیان کرتا ہے اللہ مومن کی ہر رہنمائی قرآن میں نازم فرماتا ہے اور صوفی مشتاقم نقشبندی صاحب نے بڑے بڑے علماء اور اولیاء کی زیارت کی ہوئی ہے ان کے دروس اٹینڈ کیے ہیں آپ اس بات کی گوائی دیں گے کہ ہمارے جو ایمان بچا عقیدہ بچا وہ قرآن کے درس کے صدقے بچا ہے اس کے ذریعے ایمان بھی محفوظ رہا عقیدہ بھی محفوظ رہا اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو جس طرح توتے کو رٹا دیا جاتا ہے مگر توتہ جانتا کچھ نہیں ہے تو سواب تو ملے گا لیکن جو مقصد ہے نا مقصد وہ حل نہیں ہوگا صحابہ اکرام نے قرآن حکیم پڑھا اور پھر اس طرح پڑھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اونٹ کی رسی اونٹ چر رہا ہوتا اس کی رسی بھی اگر نکیل جو ناک میں رسی ڈالتے تھے وہ کہیں گم ہو جاتی تو صحابی کہاتے ہیں آکے ہم قرآن سے تلاش کر لیتے تھے اللہ اللہ اللہ